بسم اللہ الرحمن الرحیم گلگت ٹی وی کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان تاہر رانہ اور آج کے میرے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی و تجزے نگار شبیر میر صاحب آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے گلگت بلتستان میں جو ہوم لاکڈاؤن کی صورتحال کے بعد پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں گلگت بلتستان میں جو مزدور طبقہ ہے جو ڈیلی ویجر ہے اس کو درپیش مسائل کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ حکومتی سطح پہ اٹھائے جانے والے انتظامات ریلیف سرگرمیاں کس طرح کی ہیں اسی حوالے سے میرا جو پہلا سوال ہوگا شبیر میر صاحب سے وہ یہ ہے سر آپ مجھے بتائیں کہ گلگت بلتستان میں آپ کو معلوم ہے کہ بیس روز ہو چکے ہیں لاکڈاؤن کو لوگ جو ہیں وہ اپنی مزدوری سے محروم ہو چکے ہیں گروں میں فاقوں کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو ایسے میں حکومت کی طرف سے ایک ریلیف کا آگاز کر دیا گیا ہے انتظامی سطح پہ انتظامیہ جو ہے وہ فیرستیت مرتب کر رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے بحیثیت ایک آزاد صحافی کے کی آیا حکومت یا انتظامیہ جو ہے وہ اس کام کو بہتر انداز میں لے کے جا رہی ہے شکریہ طاہر رانا دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو حکومت کر رہی ہے ریلیف کے حوالے سے اور دوسرا انجیوز کا اس میں کردار ہے پہلے حکومت کے اوپر بات کرتے ہیں حکومت کے جو کام ہیں جہاں تک میری نالیج ہے جو انفرمیشن ہمیں مختلف ویلیز سے ملی ہیں وہاں تک کچھ ویلیز تک تو حکومت نے رسائی کی ہے یعنی مثال کے طور پر نگر ہے یہاں پہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ جو اندادی اشیاں ہیں وہ پیکجز ڈیلیور ہو رہے تھے وہاں پہ باقاعدہ لوگوں کو میں نے سنا جو یقین دہانی کرا رہے تھے کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے مستقین تک پہنچایا جائے گا اسی طرح کام سٹارٹ ہے لیکن اب اس وقت ہمیں چونکہ ہمارے پاس انفرمیشن کی بڑی شدید قسم کی قلت ہوتی آپ کو پتہ ہے ہم صحافی ایک سرٹن لیول سے آگے ہمیں انفرمیشن ملتی نہیں ہے تو جہاں تک وہ اپنے ذرائع سے ہم نے کوشش کی ہے ایک تو لاگ ڈاؤن بھی چل رہا ہے ڈیلیوری شروع ہو گئی ہے یعنی جی بی آر ایس پی کے ساتھ مل کے یہ کوئی کام ہو رہا ہے اور سیکرٹری لیول پہ اس کے اس کی نگرانی ہو رہی ہے ڈی سی ایس وغیرہ اس پہ انوالف ہیں تو یہ اس وقت ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انجوز کی طرف سے میں نے دیکھا کہ کچھ تو یہ لاک ڈاؤن شروع ہوتے ہی آگاز ہو گیا تھا ریلیف ایکٹیویٹیز کا اس میں جی بی آر ایس پی الخدمت اور مختلف انجوز ہیں بہت سارے جو اس پہ کام کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ ہو رہا تھا تیسری بات اس میں اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اس تمام کوششوں کے بوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں اب بھی گلگت سٹی کے اندر ہیں جو کہ متاثر ہیں جو کہ باہر دکان مند ہے آپ تو لاک ڈاؤن آپ کو پتا ہے کہ بڑا سخت ہو گیا ہے اور دکان مند ہے اندر کھانے کو کچھ نہیں ہے سبحت پوش لوگ بھی اس طرح مشکلات کا شکار ہیں ظاہر ہے گورنمنٹ اب بڑے پیمانے پہ اس کو آرینج کر رہی ہے اور ہر گر تک ڈیلیوری میں اگرین ٹائم لائے گا تو متاثرین بھی اس میں ہیں اور جن کو امداد پہنچ رہی ہیں وہ لوگ بھی ہیں یعنی دونوں قسم کے لوگ ہیں اچھا امیر صاحب میری معلومات کے مطابق دو طرح کی فیرستے تیار ہو رہی ہیں ایک تو علماء اور نمبردار حضرات جو ہیں ان کے ذریعے ایک لسٹ بدن رہی ہے ڈسٹرک انمنسٹریشن اس کو لیڈ کر رہی ہے دوسری بن رہی ہے دوسرے ایک ڈپارمنٹ کے ذریعے جو صرف لیبر انڈسٹریز کے لوگ ہیں وہ پھر صرف لیبرز اور ڈیلی ویجرز جو مزدور طبق ہے ان کی لسٹیں مرتب کر رہا ہے تو یہ ایک بڑی مجھے جو ذاتی طور پر اچھی چیز نظر آئی کی ایک ڈیٹا مرتب ہو رہا ہے جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ گلگت بلتستان میں توٹل مزدوروں کی تعداد کتنی ہے اور ان کی پوری لسٹ ہمارے پاس آئے گی آئندہ کچھ دنوں میں اور دوسرا یہ کہ جو مستحق افراد ہیں ان کی تعداد کتنی ہے مجھے صرف آپ یہ بتائیں کہ ایک تو یہ لسٹ تو تیار ہو جائے گی اس میں ظاہر ہزاروں کی تعداد میں متاثرہ لوگوں کی فہرست تیار ہو رہی ہے تو ایسے میں حکومت کے پاس اتنے وسائل ہوں گے کہ وہ انساروں کو ریلیف مہیا کر سکیں دیکھیں شیف یہ بہت بڑا کام ہے جو آپ نے بتایا کہ لسٹیں تیار ہونا ہمارے پاس بنیادی طور پر گلگت بلتستان میں بہت ساری چیزوں میں اس طرح کا ڈیٹا آویلیوی نہیں ہے چاہے ٹورسٹ آ جائیں فارن ٹورسٹ آ جائیں اکثر ہمیں مشکل پیش آتی ہے کہ جب ہم فگرز کولیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنے آئے تو ہمیں بیٹس این پیسیز میں آتا ہے تو یہ اچھا موقع بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں آئیں ان کے اوپر کام ہو رہا ہے تو اس سے ہمیں ڈیٹا بھی آویلیبل ہوگا اور ظاہر ہے جب آپ کے پاس اچھا ڈیٹا ہوگا تو اچھی حکمت عملی بنے گی اور رسائی احسن آرامس ہوگی کسی بھی ناغانی آفت کی صورت میں خدا نہ کرے مستقبل نہ کر اس طرح کے حالات آتے ہیں تو اب دیکھیں بہت بڑا یہ آپ کہیں کہ سکوپ ہے اس کا اب گورنمنٹ کتنوں تک پہنچتی ہے اس کے اوپر کتنے اخراجات آتے ہیں یہ بہت بڑا سوال بھی اور بڑا مشکل کام بھی ہے دونوں ہیں چاہے وہ وفاقی حکومت ہو چاہے صوبائی حکومت ہو ہم گلگت بلتستان میں تو وسائل ویسے بھی کم ہیں ہمارا وجہٹی چھوٹا ہے اور پھر یقیناً آبادی بھی کم ہیں لیکن پھر بھی انشور کرنا کہ کتنے لوگ ہیں متاثرین اور جو ایک تو یہ ہے کہ متاثرین میں بھی کٹیگریز ہیں ٹھیک ہے بعض بہت زیادہ متاثرین ہیں تو اس کو پھر پریورٹائز کرنا ہے اور ان تک پہنچنا یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں ساکھ گلگت بلتستان میں جو ہماری سیاسی حکومت ہوتی ہے نیا سیٹ اپ ہے سارا جو سیٹ اپ نیا ہے تو پرانا مطلب اس طرح نہیں ہے اتنا ایکسپیریمس نہیں ہے اس طرح کے کرائسس ہم کم گزرے ہیں جو پرانی حکومت تھی دیکھیں جب مہتی شاہ کی حکومت تھی اس وقت جو سلاب آئے تھے اس وقت بھی یہ بچارے اس طرح کے تھے بلکل نئے لوگ تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کس طرح ہنڈل کیا جاتا ہے تو ہمارے لئے اس طرح کے مسئلے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ امیر صاحب آپ نے بہت ہی اچھی طرح اس موضوع کے اوپر بات کی ناظرین یقیناً حکومت کے لئے مشکل ٹاسک ہوگا کہ تمام جو لوگ ہیں متاثرہ ان تک ریلیف مہیا کی جا سکے البتہ ہم یہاں امید کرتے ہیں ان فلاہی داروں اور دیگر جو ادارے ہیں جو ریلیف کا کام کریں وہ بھی حکومت کے شانہ بشانہ اس بہران کی صورت میں سرگرمیاں جاری رکھیں گے اسی کے ساتھ اپنے محضبان تاہرانوں کو اجازت دیجئے جانے سے پہلے یہاں بتاتا چلوں کہ ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے اسے ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیچ کو ضرور لائک کریں آپ سب کا بہت شکریہ